امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مستدرک میں حدیث مبارکہ نکل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا گرم کھانا تھنڈا کر لیا کرو کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ گرم کھانا جس میں دھوان نکل رہا ہو یا شدید گرم ہو اسے تھنڈا کر لیا جائے اور اس کے بعد کھایا جائے تاکہ موہ کے اندر اوپر کا حصہ جلنے سے محفوظ رہے اور کھانے میں بے برکتی بھی نہ ہو آپ نے شاید خود بھی یہ تجربہ کیا ہو کہ جب گرم بریانی پلیٹ میں آتی ہے تو فوراں پلیٹ ساف ہو جاتی ہے اسی طرح گرم گرم روٹیاں جب تندور سے آتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنی روٹیاں کیسے کھائی گئیں وجہ اس کی یہ ہے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی لہٰذا جب بھی کھانا آئے تو اسے تھنڈا کر لیا جائے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بلکل ہی تھنڈا کر لیا جائے کہ وہ آسانی سے کھایا جا سکے اور پھر حدیث مبارکہ پر عمل بھی ہوگا آقا علیہ السلام کی سنت میں عظمت ہے اور جب ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کھانے میں بھی برکت